آج ہم دوبارہ سے ایف این ایس کچن میں حاضر ہیں آج ہم جو آپ کو ریسپی بتانی جا رہے ہیں اس کا نام ہے چائنیز چارٹ چائنیز پروٹ چارٹ میں آپ کو اس کی تیاری بتاتی ہوں اس میں استعمال ہوگی یوگرٹ یہ پلین جو ہوتی ہے یہ تقریباً ہاف جائے گی اس میں ون کپ کے برابر اب اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون جو ہے شوگر جائے گی اگر آپ نیسلی کا یوگرٹ تو اس میں آپ تھوڑا سی کم شوگر ایڈ کیجئے گا کیونکہ وہ آرڈی اس میں شوگر ایڈ ہوتی ہے میرے پاس ایک تی سپون جو ہے بلیک پیپر ہے وہ جائے گی ایک ہی تی سپون میرے پاس سالٹ ہے یہ جائے گا اب میں اس کو اچھے سے ویکس کروں گی اب میں اس کو اس میں آپ کو باقی کی چیزیں بتا دیتی ہوں میرے پاس یہ فروٹ ہے تقریباً ون کپ میرے پاس ایپل ہیں جن کو میں نے کیوبز میں کٹنگ کیا ہے یہ جائیں گے یہ میرے پاس 3 میڈیم ایپل تھے جن کو میں نے پیل کر کے ان کو کیوبز میں کٹ ہے 2 bananas ہیں جس کو میں نے کٹنگ کیا ہے وہ جائیں گے یہ میرے پاس گریپس ہیں جن کو میں نے کٹنگ کیا ہوئے یہ جائیں گے آل موسٹ 1 کپ فروٹ کوکٹیل ہے یہ چاہے گا اب میں اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی یہ میرے پاس 1 کپ کے برابر جو ہے وہ وانیلا آئسکریم ہے یہ چاہے گی اگر آپ اس میں خجوریں ایٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں آپ اس میں اور اپنے پسند کے کوئی فروٹ ایٹ کرنا چاہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں مجھے تو یہی ہم لوگ لائک کرتے ہیں اس لئے میں یہی فروٹ یوز کر رہی ہوں یہ پلیز جب آپ سرف کرنے لگیں آپ نے اس میں آئسکریم تب ایٹ کرنی ہے پہلے سے ایٹ نہیں کرنی ورنہ آپ کی آئسکریم ملٹ ہو جائے گی اور اس کا اچھا سا فلیور نہیں آئے گا اب یہ میں نے اب میں نے یہ باول جو ہے وہ کیوی اور بنانس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیکوریٹ کی ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کو پر بادام سے ڈیکوریٹ کروں گی جی ویورز دیکھیں ہماری مزیدار سی جو ہے وہ چائنیز فروٹ چارٹ ریڈی ہے اس کو میں نے فروٹ کے ساتھ اینڈ ویپڈ کریم کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں بتائیے گا فیڈپیک دیجئے گا آپ کو کیسی لگی اب ہم اگلی رسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئی خدا حافظ تب تک کیلئی خدا حافظ